لیکن اس طرح سے پردوشن کا لیول ابھی بھی خراب ہی ڈلی میں بنا ہوا ہے اور ڈلی میں اور سپریم کورٹ کو لے کر سپریم کورٹ نے کیا کچھ کہا ہے ڈلی سرکار کو لے کر اور ڈلی میں کیسی کچھ استطیب بنی ہوئی ہے اس کے لیے میری سیوگی کاجول نرائنڈ ڈلی سماعصد لائف جڑ چکی ہے کاجول جس طرح سے سپریم کورٹ میں یہ پردوشن کو لے کر ابھی بھی سنوائی جاری ہے لگاتار فٹکار ڈلی سرکار کی طرف سے لگ رہی ہے اور صاف طور پر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب استطیق ساف کی جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے آپ نے کہا تاکہ انہیں سکول بند کر دیں گے لیکن سکول نہیں بند کیے گئے بڑوں کے لیے تو ورک فرام ہوم کر دیا لیکن چھوٹے بچے سکول جانے کے لیے مجبور ہے بلکل پارول آپ نے صحیح کہا کہ سپریم کورٹ لگاتار فٹکار لگا رہا ہے اور ایک نہیں دو نہیں تین بار فٹکار لگ چکی ہے لیکن شاید راجے سرکار یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ راجے سرکار واقعی ذمہ دار ہے بڑھتے پردیوشن کے لیے لیکن ایک کا ٹھیک رہا دوسرے پر فوڑا جا رہا ہے کبھی کندر سرکار کر کبھی دوسری سرکاروں پر آپ سب سے پہلے میرے پیچھے دیکھیں کچھ تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہوں گے پارول آپ دیکھیں گے کہ آسمان میں جو ایک دھند کی پرت ہے وہ چھائی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اسے دھیان سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو عام لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ دھند ہے لیکن یہ دھند نہیں ہے یہ پوری طرح سے پردیوشن ہے حالانکہ تھوڑی ٹھنڈ ضرور ہے لیکن یہ پردیوشن صاف طور پر دکھائی دیتا ہے کیونکہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں ان کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے ایسی تمام جو چیزیں ہیں جو تکلیفیں ہیں وہ لوگ بتا رہے ہیں کیونکہ لگاتار ہم گراؤنڈ زیرو پر رہتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں تو ایسے تمام ترک جو ہیں لوگ دے رہے ہیں آپ نے بات کی بچوں کی دیکھیں اگر دلی کی ہم بات کریں تو دلی سرکار کا کام ہے اپنی جو گلتیاں ہیں وہ دوسروں پر تھوپنا دلی سرکار پہلے کہتی ہے کہ میں سکول نہیں کھولیں گے ورک فرم ہوم کیا بات کر رہے ہیں ورک فرم ہوم آپ نے دے دیا ہے لیکن بچوں کا کیا ماسوم بچے جنہیں پتا بھی نہیں ہیں کہ یہ واقعی کورا ہے یہ پردیوشن ہے وہ ماسوم بچے بیک ٹانگیں سکول جاتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے لئے آپ کوئی ٹھوز قدم نہیں اٹھاتے ہیں اسے یہ ساپ پدل چلتا ہے کہ دلی سرکار کی کرنی میں اور کتھنی میں کتنا زیادہ فرق ہے پردیوشن کا لیول دلی میں سمیت چار سو کے پار ہے بلکل بارول اور یہی میں نے کہا کہ دلی سرکار کی کرنی میں اور کتھنی میں بہت انتر ہے کہ اندر سرکار پر ٹھیک رہا فوڑا کہ آپ ویسٹا پروجیکٹ جو چل رہا ہے اس کو بھی بند کروائیے سپریم کورٹ میں کہا گیا لیکن کہ اندر سرکار نے سابطور پر حلط نامے میں کہہ دیا ہے کہ ویسٹا پروجیکٹ جو چل رہا ہے اس کو لے کر ہم پردیوشن کے جو نیام ہیں جو کام کے نیام ہیں ان کو ہم فالا پوری طرح سے کر رہے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں اگر موسم بھی بھاگ کے میں بات کروں پارول دیکھیں اسٹیتی بہت خراب ہے اس میں دلی سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے لیکن موسم بھی بھاگ کی طرف سے ضرور کہا گیا ہے کہ آنے والے سمیں میں آج موسم تھوڑا باریش والا ہو رکھا ہے بادل چھائے ہوئے ہیں تو اگر باریش ہوتی ہے تو دلی کی ہوا میں سدھار ہو سکتا ہے لیکن آنے والے سمیں میں اگر باریش رہی ہوتی تیز ہوای نہیں چلتی تو حالات بچ سے بطر ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک طرف کورونا کہر برپا رہا ہے نوہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں اومیکرون ابھی بھارت میں نہیں آیا لیکن اس کے باوجود بھی سخت ہدایت دے دی گئی ہیں اوپر سے پردیوشن یعنی کہ عام جنتہ پر دوہری نہیں جو تہری مار ہے وہ پڑتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن شاید دلی سرکار آکے موندے بیٹی ہے صرف فری کی راجنیتی کرتی ہے بلکل کاجولو کہیں نہ کہیں سوال دیکھئے کہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ لگاتار چاہے ہم کورونا کی دوسری لہر کے دوران بات کر لیں تب بھی سینٹرل ویسٹا پر کام جو ہے وہ جاری تھا اور ایسے میں اب بھی یہ کام جو ہے وہ جاری ہے حالانکہ دلی میں کنسٹرکشن پر ابھی روک لگا دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کیا لوگوں کی جان سے ضروری ہے سینٹرل ویسٹا جو اس نے پردیوشن کے باوجود بھی اس پر کام نہیں روکا جا رہا ہے بلکل سپریم کورٹ نے سیدھے طور پر فٹکار لگائی ہے اور صرف راجی سرکار کو نہیں کندس سرکار کو بھی لگائی ہے کیونکہ کندس سرکار نے حل اپنا ما داخل کیا تھا دیکھیں یہ کندس سرکار کا بڑا پروجیکٹر کندس سرکار چاہتی ہے کہ جلدی سے جلدی سے پورا کیا جاسے کہ کیونکہ ویپکش لگاتار اس مدنے کو لے کر اٹھا رہا ہے ایسے میں کندس سرکار بچنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن سپریم کورٹ نے ساپ طور پر ہدایت دے دی ہے کہ اگر تورانت ایکشن نہیں لیا گیا تو پھر سپریم کورٹ آگے ایکشن لے سکتا ہے لیکن جس رفتار سے کندس سرکار یا راجی سرکاریں پردیوشن کو روکنے کے لئے کام کر رہی ہے اسے یہی لگتا ہے پارول کہ سپریم کورٹ کو بڑا ایکشن لینا ہی پڑے گا کیونکہ ایک سال یا دو سال کی بات نہیں ہے سکول کھول دی گئے ہیں سیکشن سلسطان کھول دی گئے ہیں آفیسز کھول دی گئے ہیں فیکٹری چل رہی ہیں پرالی کو ہر بار کہا جاتا ہے لیکن پرالی کا کتنا ہے اسی لیے دیکھیں ڈلی سرکار ہمیشہ یہی کرتی ہے کہ دوش کسی اور کو دیتی ہے اور اصل میں جو کام گونے کرنا چاہیے وہ نہیں کرتی